بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احتیاطی تدابیر ہیں ڈیٹیل میں ہم مزید بھی بات کریں گے کیا کیا شہر لاہور میں احتیاطی تدابیر کے طور پر کیا گیا ہے لوگ ڈاؤن آلموسٹ کیا گیا ہے جتنی بھی دکانیں مارکٹیں ہیں ان کو بند رکھا گیا ہے تو اس میں آج کے شو میں ہم بات کریں گے مزید ڈیٹیل میں بھی ابھی سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ آج موسم کیسا رہے گا جنید ریاض نے میں جوائن کیا ہے جنید بتائے گا پریڈکشن کیا کی جاری ہے موسم کیسا رہے گا موسمیات کے مطابق جو ہے آج دن کے وقت جو ہے وہ موسم جو ہے وہ خوشک رہے گا لیکن شام کے وقت جو ہے وہ شہر میں بادل چھائے رہیں گے اور رات کے وقت یہ امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ رات کے وقت جو ہے شہر کے مکلی مقامات پر بارش ہوگی اور آج اگر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کی جائے دن کے وقت تو تیس ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت رہنے کا امکان ہے جبکہ صبح کے وقت کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ چودہ انشاریاں دو سینٹی گریڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا اسی طرح اگر ہوا میں نمی کا تناسب کی بات کی جائے تو ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ پجتر فیصد جو ہے وہ صبح کے وقت ریکارڈ کیا گیا جبکہ شام کے وقت ہواں میں نمی کے تناسب کی بات کی جائے تو شام کے وقت ہواں میں نمی کے تناسب جو ہے وہ بیالیس فیصد جو ہے رہنے کا امکان ہے رات کے وقت جو مختلف مقامات پر بارش ہوگی شام کے وقت جو ہے وہ بادل آنا شروع ہو جائیں گے اور اسی طرح میک میں موسمیات کا کہنا نہ صرف رات کے وقت بلکہ منگل کے روز بھی جو ہے شہر کے مختلف مقامات پر تیز ہواں کے ساتھ جو ہے ہلکی بارش کا امکان ٹھیک ہے جنیند آپ کا بہت شکریہ ہمائے ساتھ موجود تھے موسم کی صورتحال بتا رہے تھے تو کچھ شہر لاہور کے حوالے سے خبریں ہیں جو کہ آپ سے ڈسکس کرنی ہے اسٹوڈیو میں ہمائے ساتھ ہمارے سینئر ریپورٹر شاہد صرف موجود ہے السلام علیکم اللہ کا شکر آپ بتائیں بلکل ٹھیک تھا مجھے بتائیے گا سب سے پہلے آج کے دن کے حوالے سے 23 مارچ کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھیں یہ وہ دن ہے جس دن پاکستان کا آپ نے سوچا اور آپ کے جو لیڈر تھے قائدہ محمد ریجانہ اور علامہ اقبال ان کا جو سوچ تھی ان کا جو مقصد تھا کہ مسلمانوں کو علیدہ ریاست جو ہے وہ ملنی ہے تاکہ وہ غلامی سے نکلیں اور ازادانہ طور پر اپنی زندگی گزار سکیں تو یہ 23 مارچ 1940 کو جو قراردادے پہلے لاہور رکھی گئی یہ آپ کے منٹو پارک میں ہوئی تھی اور اس کے بعد بعد میں اس کا نام جو آپ نے قراردادے پاکستان رکھا یہ قرارداد میں کیا ہوا تھا کہ مسلمانوں کی جو سوچ تھی کہ ہم نے علیدہ ایک ملک بنانا ہے اور ازاد ملک حاصل کرنا ہے تو اس کو آگے بڑھانے کے لیے منصوبہ بندی کی گئی اور سات سال کے بعد قیام پاکستان عمل بھی لائے تو اس کو ہم تجدید احد کا دن بھی کہتے ہیں کیونکہ اس وقت آپ نے جو منصوبہ بندی کی جو احد کیا اس کو پورا کیا اور ایک علیدہ ریاست جو ہے قیام عمل میں لائے گیا جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں علیدہ ریاست مل گئی ہم ازاد زندگی گزار بھی رہے ہیں ہم کسی کی غلامی میں نہیں ہیں لیکن جب قوموں پر مشکل وقت آتا ہے تو پھر قوموں کو متحد ہونا پڑتا ہے یہ اس وقت آپ ایکزمپل رکھیں آئے سے کوئی اسی نوے سال پہلے کہ جب برے سغیر میں اس وقت اس کی تقسیم کی بات ہو رہی تھی اور مسلمانوں پر کیا مظالم ڈائے جا رہے تھے اور آج بھی ہماری جو ملک کی صورتحال ہے کہ ایک اس طرح کی وبا ہے جس نے مشکل میں ڈال دیا ہے آپ کو گھروں تک محسور کر کے رکھ دیا ہے آپ کے مذہبی استعمال جو ہیں ان پر پبندیاں لگائی جا رہی ہیں آپ کو گھروں سے نکلنے سے روکا جا رہا ہے میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا شبہ میرات شبہ برات یہ وہ ایونٹس ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں شہر کی مسادس سے جائی جاتی ہیں رون کے بہال ہو جاتی ہیں اور انفورچنیٹلی کل ہمیں بلکل بھی ایسا نظر ہے کوئی ایسا ہیشو نہیں دیکھیں کل علماء اکرام نے اور آپ کے جو بڑے بڑے معروف عالم دین ہیں ان کی جانب سے اس بات پر بیان آتا ہے کہ شبہ میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگ عبادات گھر پر بیٹھ کریں اس میں کوئی نیہ ہے کہ جب عالمی وبا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا لپیٹ میں ہے تو ہمیں سب سے پہلے انسانیت کی جو زندگی ہے اس کو بچانا ہے تو زندگی بچانے کے لیے اگر اس طرح اقدامات کرنا پڑیں اور گھر پر بیٹھ کر آپ زیادہ اللہ کے حضور سر بسجود ہوں ان سے گناہوں کی معافی مانگیں اور بھر خصوص کرونا وائرس جو پھیل رہا ہے اس کے نجات کے لیے اس کو روکنے کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے اور اجتماعی طور پر انفرادی طور پر تو ہم کر رہے ہیں اجتماعی طور پر ہمیں اب توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور حکومت کو اب آگے کچھ قدم بڑھانے کی ضرورت ہے حکومت کی جانب سے جو اقدامات ہیں وہ میری نظر میں تو بہت کم ہیں آپ دیکھیں ایک صوبہ جس کو آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ پسمادہ صوبہ ہے جس کو ہمیشہ وفاق کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنائی جاتا ہے جس میں کہا جاتا ہے لیکن سب سے بڑی عبادی مالا آپ کا صوبہ ہے آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں جتنا عبادی پنجاب میں ہیں آپ اس کو کس طرح سے نظر انداز کر سکتے ہیں دیکھیں جب یہ وبا آئی اس کے بعد اس کا پھیلاو شروع ہوا اور ان کے وزیر اعلی جو ہیں ان کا بیانات اور ان کا آگے آ کر کھیلنا اور اس کو لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرنا میرے خیال میں آپ وفاق کو خموشی اختیار کرنی جائیے اس پر آپ اس پر سیاست نہ کریں وہ اپنے مقصد کے لیے تو نہیں کر رہے اگر لوکڈاؤن کر رہے ہیں تو گورنمنٹ ہی مشکل میں جائے گی گورنمنٹ نے ہی خوراک پہنچانی ہے گورنمنٹ نے ہی ان کو میڈیسن پہنچانی ہے ان کی میڈیکیشن کرنی ہے اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کیسز بڑھ گئے تو آپ کے دو ترقی یافتہ ممالک ہیں آپ نے کیسز بڑھنے کی بات کی ہے میں یہی خبر شامل کر لیتے ہیں پہلی خبر ہے ناظرین آج کی ہماری لاہور میں کرونا وائرس کے مزید پندرہ کیسٹ ہو ہیں وہ ریپورٹ ہوئے جس کے بعد اب کل تعداد چونتیس ہو گئی ہے یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے شاید سپرہ صاحب دیکھو اس کی وجہ ہے نا کہ ایک ہی حل ہے پوری دنیا میں ایک ہی حل نکالا گیا کہ آپ اس کو لوگ ڈاؤن کریں آپ کا سوشل جو ہے وہ بائیک آٹ ہو آپ اس کے بعد سماج جی آپ کے جتنے رابطیں ان کو کم کیا جائے ایک ہی حل ہے نہ اس کی کوئی ویکسینیشن ہے نہ اس کی کوئی میڈیسن ہے نہ کوئی ڈاکٹرز آج تھا اس بات میں تجویز کر سکیں کہ کس طرح اس کو آئیسولیٹ کرنا صرف ایک ہی اس کا حل نکالا گیا ہے اس میں بار بار بات کی جاری ہے احتیاط کی شاید سپرہ صاحب ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے سیکیٹری پرائمری ہیلٹ کیپٹن ڈیٹائر بحمد عثمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے صورتحال جو ہے وہ اب خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہے اقدامات بھی کیے گئے ہیں بلا شبہ شہر میں آپ نے ہم نے دیکھا لوگ ڈاؤن بھی ہے اور عوام کو بار بار ہم بھی یہی میسیج دے رہے ہیں کہ احتیاط کی ضرورت ہے اب یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس کیا کیا انتظامات ہیں لوگ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں کیا کہیں گے آپ دیکھیں جی میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو سوشل دسنسل کے مئید امت لے رہی ہے اور جو جو ہمیں احتمال تھا کہ اس چھوٹیوں میں لوگ جو ہیں وہ زیادہ باہر نکلیں گے اور شاید یہ سمجھیں گے کہ ہمیں یہ چھوٹیاں بھی لی ہیں تو اس وجہ سے یہ میر لیے گئے اور آج اگر دیکھا جائے تو لاہور کی جو ٹرافک ہے وہ معمول کی ٹرافک سے تقریباً دس قصد ہے اور یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو میر ہے یہ لوگوں نے پوزیٹیو لی دیا ہے اس میں دیفنیٹلی میڈیا کا ایک بڑا محصر کے دار ہے کہ اس اویرنس کو پروپر طریقے سے میڈیا نے نہ صرف ریز کیا چیلی فون لائن شاید جوپ ہو گئی ہے دوبارہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے سپرا سب آپ نے گفتگو بھی سنی کہ واقعی جو کچھ دن پہلے ہم نے لوگوں کا روئیہ دیکھا بہت زیادہ لوگ جو تھے وہ گھروں سے باہر آ رہے تھے بار بار یہ کہا بھی جا رہا تھا کہ آپ نے گھروں سے باہر نہیں نکلنا لیکن کمپاریٹیو لی کیونکہ کل سنڈے تھا تو لوگوں کی بہت کم تعداد ہم نے دیکھی ہے دیکھیں آپ آئی سے ایک ہفتہ پہلے جائیں تو آپ جب ہم لاسٹ ویک اس پروگرام میں بات کر رہے تھے تو لوگ اس پر مزاق کر رہے تھے کرونا بائیٹس پر سوشل میڈیا پر کیا حالات چاہ رہے تھے لوگوں کا سنجیدہ روئیہ آہ وہ روئیہ جو ہے تبدیل ہوتا جا رہا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ لاہور میں جو کیسز ریپورٹ ہونا شروع ہوئے ہیں یا پنجاب میں یا پاکستان میں جو کیسز ریپورٹ ہونا شروع ہوئے ہیں اس کے بعد لوگوں کا اب رویہ چینج ہوئے ہیں یہ اگر ایک ہفتہ دس دن پہلے چینج ہو جاتا تو شاید ہم کسی اور حالت میں آج کھڑے ہوتے ہیں اب بھی وقت ہے ابھی بھی وقت ہے ابھی ہمارے پاس بہت کم کیسز ہیں وہ حالات نہیں ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ہم لوگ چلے گئے ہیں ابھی سینکڑوں میں ہیں یا آپ کے سرکاری دفاتیر میں لوگوں کی مزاز میند کی تعداد کم کرنا ایک ہی مقصد ہے کہ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آئیسیلیٹ کریں یہ جو ابھی ہم نے اقدام اٹھا ہے ہم لوگ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں آپ نے دفعہ 144 نافس کی اس کے بعد آپ نے کہا کہ دس بجے مارکٹے بند ہوں گی پھر آپ چھ بجے پہ آئے پھر آپ نے سٹویشن دیکھتے ہوئی یہ کہہ دیا کہ مارکٹے بند رہیں گی آپ سمجھتے ہیں یہ فیصلہ پہلے کر لینا چاہیے تھا یہ آج سے دو ہفتے پہلے ہو جاتا تو کوئی ایشو نہیں تھا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس پر سیاست نہ کھیل لی جائے آپ سندھ کے ساتھ وفاق کی جو لڑائی چل رہی ہے کہ ایک تھوڑی دیر پہلے سٹیٹمنٹ آتی ہے وزیرعالہ سندھ کی کہ ہم لوگ لاکڈاون کرنے جا رہے ہیں تھوڑی دیر بعد آپ کے گورنر سندھ آتے ہیں کہ ملک اس بات کا متحمل نہیں اور اگلے دن آپ پنجاب کا وزیرعالہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ بند کرنے جا رہے ہیں آج آپ نے میٹرو بس بھی بند کر لیے اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس کو سیاست سے نکلیں ہم بات کرتے ہیں کیپٹر نسبان صاحب نے می جوائن کیا ہے جی صاحب بہت بہت شکریہ کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ جی میں نے بتا رہا تھا میرا یہ چالہ کہ یہ جو سوشل دسنسل کے مہیر دیئے گئے ہیں یہ کافی ایفیکٹیف ہیں اور اس کا آج کم اس کا ماملی مظاہرہ نظر آ رہا ہے لاہور کے لوگوں نے کم اس کے بڑا پوزیٹیو لی ریسپونڈ کیا ہے اور میرا یہ ایک سال ہے کہ اگر یہ اسی طرح سے ہم لوگ اس کو مناسب سیریس میں اس کے ساتھ دیکھتے رہے اس معاملے کو تو مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ چند دنوں میں اس کے اچھی اثرات بھی نظر آنے شروع ہو جائیں گے لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس حکومت میں اپنی طرح پر یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ نیشنل نہیں بلکہ اس وقت انٹرنیشنلی کائپسس چل رہا ہے اور تمام جو ممالک ہیں اس وقت بہت ساتھ جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ اس بیماری سے کیسے نفتہ جائے گو کہ یہ بیماری جان نیوہ نہیں ہے لیکن ہمیں یہ اندازہ ہے اس بات کا ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے کہ جن لوگوں میں حکوم اپیجیڈیز ہیں یا جن کی عمر زیادہ ہے ان کو یہ بیماری جو ہے وہ ہمارے ملک میں موجود ہے ہم نے اپنے بزرگوں کو کم سے کم سوچلائز کرانا ہے ان کو باہر نہیں نہیں کھلنا روز یہ لوگ سب سے زیادہ ہمیں تو شاید یہ بیماری لگے گی اور پتا بھی نہیں چلے گا بہت سارے لوگوں میں یہ بیماری جو ہے موجود بھی ہوتی ہے وہ ایس انٹومیٹک رہتے ہیں لیکن وہ بیماری خلانے کا البتہ بائیس ضرور بن رہے ہو بلکل آپ نے مجھا فرمائے اسمان صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے میٹرو بس کو جیسے کی آج بند کیا گیا اب کچھ دیگر مئیز ہیں جن کے طرف اگر ہم نظر دوڑائیں یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے آپ کی بسیں اندرون بیرون شہروں سے جو آ جا رہی ہیں وہاں پر انتظامات دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ائرپورٹ پر انتظامات بہت زیادہ ضروری ہیں اس کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا جی میں ایک پاس باتا بتاؤں یہ جو سوشل ڈسنسی یہ آرام آرام سے دیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں میں پینک نہ ہو اور لوگ ایک دم سے سسٹم جو ہے وہ پورا کا پورا کلیپس نہ کر جائے لوگوں کی بہرحال زندگیاں کسی نہ کسی چیز سے جڑیں گے سو اس لیے تمام ایسے چیزیں جن کو کے ایسا مطلب جن کو سمجھا جاتا ہے کہ جہاں پر لوگ کراؤڈ کریں گے یا وہاں پر زیادہ ضروری ہوں گے ان کو ہم نے ایئر مارک کیا ہے اور ایک پلان کے مطابق ہم ان کو جو ہے وہ کم کر رہے ہیں یعنی کہ اس کو گریجولی کم کر رہے ہیں اگر آپ ایک تم سے زب کچھ بند کر دیں گے تو لوگ شاید تیار نہیں ہوں گے اور شاید ہمارا جو نظام میں وہ متحمل نہیں ہو سکتا اس کی اس کے لیے اس لیے یہ تمام میز جو ہیں وہ ایک محتاط اندازے کے ساتھ ایک محتاط طریقے سے لیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں میں اس بات کی نہ صرف رویب میں سے لوگ کوپریٹ بھی کریں دیکھئے پھر ہم آج کہہ جائیں گے کل سارا لاہور بند ہوگا اور لاہور میں لوگوں کے پاس ضرورت ایشیاں موجود نہ ہو تو لوگ ویلنگلی اس چیز کو کمپلائی نہیں کریں گے اس لیے یہ تمام سوچ سمجھے پلان کے دعا کیابنٹ کمیٹی جو ہے پیسلا کر کے کرتی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس کے جو مصطب نتائج ہیں وہ چند جنوں میں نظر بھی آنچہ انشاءاللہ سائیو کیپٹسا میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ ضرور آپ ہمائے شو میں آئیں ڈیٹیل میں ہم لوگوں کو بتائیں لوگوں کا اعتماد اس مومنے میں بہال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ابھی آپ کے وقت کے لیے بہت بہت شکریہ ناظرین آپ نے دیکھا سیکیٹری فرائمری ہیلڈ ہمائے ساتھ موجود ہے اور کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں بار بار ایک ہی چیز جس کا ہم بھی ذکر کر رہے ہیں کہ حکومتی سطح پر جو بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں وہ تب تک کارگر ثابت نہیں ہوں گے جب تک آپ اپنی احتیاط نہیں برتیں گے آپ نے احتیاط برتنی ہے بار بار ہاتھ دھونے ہیں سانیٹائزر کا استعمال کرنا ہے ان کیس اگر آپ کے پاس پانی اور سابون اویلیبل نہیں ہیں کیونکہ لوگ پانک ہو رہے ہیں ہاتھ بھی دھو رہے ہیں سانیٹائزر کا استعمال بھی کریں تو یہ چیزیں مکس مت کریں ضرور اپنی صحت کا خیال رکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن پر آپ نے عمل کرنا ہے میں یہ گلفز ریموف کر کے سانیٹائزر کا استعمال کرنے لگی ہوں بریک پہ جاتے ہیں واپس آتے ہمارے ساتھ رہی بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اگلی خبر کی طرف جائیں گے فوج طلب اور کرونا آرڈیننس لانے کا اعلان کیا گیا ہے سپرس آپ کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو دیکھیں جب بھی مشکل وقت آیا پاک فوج ہمیشہ قوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے پاک فوج کو اس وقت طلب کیا جاتا ہے جب کرٹیکل آپ کی سٹویشن ہوتی ہے آپ کے پاس کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا اب بھی یہی ہے کہ ان کا میڈیکل سٹاف ان کا ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے وہ آپ کے مختلف ہسپیٹرز میں بیٹھیں گے اس کے ساتھ آپ کی مین شہرائیں جو ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا تھا کیپٹن اسمان صاحب جس طرح بات کر رہے تھے کہ ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس طرف جائیں گے لیکن اچانک سے ہم لاہور کو بند نہیں کر سکتے تو یہی وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ کیا مطلب ہے کہ ultimately ہم لوگ اس طرف جا رہے ہیں اس طرف جانا پڑے گا میں وہی کہہ رہا ہوں یہ بس کی اہم ضرورت ہے کہ آپ مکمل طور پر لاک ڈاؤن کریں بلکل حکومت کی پالیسٹی کو چلو مان لیتے ہیں کہ وہ اس طرح آہستہ آہستہ کر رہی ہے لیکن آپ دیکھیں آپ دیکھیں کہ آج کی کپٹن صاحب آج کی بات کر رہے تھے کہ آج 23 مارسٹین عام تتیل ہے قومی تتیل ہے آئے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کل سنڈے تھا عام تتیل تھی لوگ گھروں میں بیٹھے تھے پتہ چلنا ہے کل آپ کا مطلب ورکنگ ڈے آ جائے گا ٹھیک ہے مختلف ڈپارٹمنٹ سے نوٹیفکیشنز کر دیئے پچاس ساس زائل جو لوگ ہیں ملازمین ہیں ان کو اپنے گھروں میں بیٹھا دیا اس کے بعد آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے میں تو پھر کہوں گا قوم کی زیادہ ذمہ داری ہے حکومت اپنی جگہ پر کرے نہ کرے ان کی اپنا کام ہے وہ کر بھی رہی ہے لیکن پبلک کی ذمہ داری ہے اپنے گھروں تک محدود رہے ہیں بچوں کو اپنے گھروں تک محدود رکھیں آپ کے کرکٹس نہ کھلیں اچھا ایک میں آپ کو پریکٹس بتاؤں لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے نا پبلک پلیس پہ نہیں جا رہے لوگ اپنے رشتے داروں کے گھر جا رہے ہیں خدا کا خوف کھالیں مطلب آپ کے لیے یہ تمام سیفٹی میئرز کو نانی گھر جا رہا ہے کو دادی گھر جا رہا ہے اس لیے دیکھیں اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگ گھروں میں بیٹھیں لیکن جب حکومت آپ دیکھیں سندھ میں جب حکومت نے کہا کہ ہم بند کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ نہ بیٹھے ہمیں اس نوبت پر نہیں جانا جائے ہماری لئے مشکل ہوتی ہے ہم وہ ممالک نہیں ہیں ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ہم اس طرح کی چیزیں پرداشت کر لیں لیکن جب آپ کے ساتھ عوام ساتھ نہیں دے گی تو حکومت کو سخت دسکین جو ہیں وہ لینا پڑیں گے اور پاک فوج جو ہے اسی طرح گشت کرے گی پاک فوج اگر سٹکوں پر ہوگی پاک فوج آپ کے ہسپیٹلز میں ہوگی تو میرے خیال میں لوگ جو ہیں وہ ان کا جو اترام ہے پاک فوج کا اس کی مدیاد پر آپ کے گھروں تک بھی محدود ہو جائیں گی اور ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی لیکن میں پھر کہوں گا اپنے ادارے کی طرف سے بھی اپنی طرف سے آپ کی طرف سے بھی لوگوں سے ریکویسٹ کریں گے بار بار کہ گھروں میں بیٹھیں گھروں تک محدود رہیں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے دس سے بارہ دن آپ گھر میں اگر گزار دیں آسانی سے تو کوئی مشکل نہیں ہوگی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں آ جائے گا کہ ہم خدا نہ خواستہ اور یہ صرف آپ کی جان کے لیے آپ کی صحت کے لیے سب لوگوں کے لیے دیکھیں کروڑوں کروڑوں عوام کا یہ مسئلہ ہے لاکھوں کا نہیں ہے کروڑوں عوام کا یہ مسئلہ ہے اور پھر اس کے پھیلنے کا جو جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی پرسن دو پرسن یہ ایفیکٹ کرتا ہے آپ کو اس لیے گھروں تک محدود ہو جائیں گے ultimately اس لیے ختم ہونا ہے جس طرح بتاتے ہیں کہ چودہ دن اس کی لائف ہے ہم چودہ دن آپ نے آپ کو آئیسولیٹ کر لیں اگر اس کے بعد دیکھیں کہ حالات تبدیل ہوں گے پوری دنیا میں جب کنٹرول کیا گیا تو یہی ہے کہ آئیسولیشن پہ گئے ہیں آپ نے کرفیو لگایا آپ نے بند کیا شہروں کو آپ نے پورے ملک بند کیا اس کے بعد حالات ٹھیک ہوگی اس لیے لوگ گھروں تک محدود رہیں ہم تو بار بار یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں اور گورنمنٹ بھی یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ گھروں تک میں دوں گھر اچھا میں آپ کو بتاؤں آج جب میں آفیس آ رہی تھی تو میں کمپیریزن کر رہی تھی سڑکوں پر جو میں نے سٹویشن آج دیکھی ہے نا وہ ہمیشہ تب مجھے نظر آتی ہے جب کبھی ایٹ کی چھوٹیاں ہوتی ہیں سب لوگ باہر چلے جاتے ہیں لاہور شہر سے آج لٹرلی سڑکوں پر حال ہے تو میرے خیال سے لوگوں نے کچھ سمجھنا شروع کر دیا ہے لوگوں نے یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنی شروع کر دی ہیں دیکھیں کچھ سنجید کی نظر آ رہی ہے آپ اتوار کا دن دیکھیں آپ نے پاکس بند کیا نا کوئی لوگ نہیں گئے آپ کے مختلف جو تفریحی آپ کے مقامات ہیں آپ نے ان کو بند کیا ہے لوگ گھروں سے نہیں نکلے تو کل آج بھی وہی حالات رہیں گے کہ کم لوگ رہیں گے لیکن کل ورکنگ ڈے ہوگا تھوڑی تعداد بڑھے گی لیکن غیر متلقہ اور جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی کام نہیں ہے تو آپ نہ نکلیں آپ کو نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے الٹیمیٹلی حکومت کو اس بات پر جانے کے لیے قوم ہی آپ کی عوام ہی مجبور کرے گی کہ وہ کرفیو جیسی صورتحال پیدا کرے وہ لوگ ڈاؤن کرے اور آپ کو گھروں تک محسور کرے یہ آپ کی وجہ سے ہوگا لیکن لوگ اگر آج حکومت کا ساتھ دیں گے تو ان کی اپنی زندگی جو ہے وہ بھی آسان ہو جائے گی اور حکومت کی جو مشکلات وہ بھی کام ہو جائیں گی لوگوں کا کیا جواز آگیا آتا ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلیں کھانا پینا نہیں ہے چیزیں نہیں لانی تو اس کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ آپ ضرور جائیں اپنا راشن اکٹھا کر لیں تاکہ بار بار آپ کو چیزوں کی خریداری کے لیے باہر نہ جانا پڑے بچے ہیں گھروں میں آپ کو عدویات لینے آپ کو چیزیں چھوٹی چھوٹی لینے جانا پڑتا ہے لیکن یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی محدود آپ سرگرمی آپ نہیں کر سکتے ہیں خدارہ وہ کیجئے گھروں سے باہر ضرور نکلیں لیکن ان کیس جب آپ کو بہت زیادہ ضرورت پڑی ہے سی ایم صاحب کی خبر کی طرف جانا چاہیں گے وزیراعلا کہتے ہیں زخیرہ اندوزو ناجائز منافع کوروں سے پوری طاقت کے ساتھ نمٹیں گے ایسا نظر آرہے ہیں آپ کو طاقت کے ساتھ نمٹیں نہ نمٹیں ان کو قانون کے کٹہرے میں لے کر آئے ہیں ان کو ایسی سزاد ہیں کہ آنے والی ہماری جو نسلیں ہیں وہ یاد رکھیں کہ قوموں پر جب مشکل وقت آیا ہے جب قوم مشکل میں کھڑی ہے تو آپ کو لوگ اس طرح بے حسی ہے نا بے حسی ہے مطلب آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے آپ وہ چیز اس کو زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں جو آپ کی ضرورت ہے آپ ماسک جو ہے سینیٹائزر جالی آپ بنا رہے ہیں اور اس کی قیمتیں آپ دیکھنے کیا حالات چل رہے ہیں پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جب مشکل وقت آتا ہے تو اس کو کم کی جاتی ہے اس کی جو آپ کی بھمارکیٹس میں اس کی اویلیبیلٹی ہے اس کو یقین نہیں بنایا جاتا ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی اس طرح کے کوئی ایشو آئے تو آپ پیچھے چلے جاتے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو قانون کے کٹہرے میں لانا جائیے ان پر مقدمی ہونا جائیے اور ان کے چہرے مکروح چہرے میں تو کہوں گا ان کے مکروح چہرے قوم کے سامنے لانے جائیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس مشکل میں جب ہم لوگ کھڑے ہیں تو یہ لوگ اس طرح کے حالات پیدا کر رہے ہیں صرف چند روپوں کی خاطر مطلب آپ تھوڑا منافع لے لیں آپ کی چیز بکنی بکنی ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے آپ کا جو ماسک ہے یا ہینڈ سینیٹائزر ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس وقت ہم اس حالات میں کھڑے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کی فروخت ہونی ہونی ہے تو آپ کم فروخت کر لیں دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت اقتماد کرتی ہے سی ایم صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ سختی سے پیش آئیں گے میں کہتا ہوں کہ ان کو قانون کے کٹیرے میں آنا چاہیے انہیں قرار باتیں سزا دینی چاہیے ان کو مثال بنانا چاہیے یہ برابر کے شریک ہوں گے اگر خدا نہ خاصتہ اس طرح کی حالات بلدیں تو ان کو قانون کے کٹیرے میں لانا چاہیے اور پھر ساتھ میں ان سے ریکویسٹ بھی ہم لوگ کریں گے کہ خدارہ آپ کے کاروبار ہیں آپ لاکھوں روپے مہانہ کماتے ہیں یہ چند ہزار روپے کمانے کی خاطر قوم کو مشکل میں نہ ڈالیں اس طرح کی چیزیں نہ کریں اور بلکل یہ اس طرح کی چیزیں اگر آج دوسرے سفر کر رہے ہیں تو کل کو خدا نہ خاصتہ آپ کے اوپر بھی یہ مشکل آ سکتی ہے خدا نہ خاصتہ زخیرہ اندوزی کرنے والے گھر میں ایک پیشنٹ پی آ جائے کہ وہ کہاں پر سٹینڈ کریں گے اس لیے باقی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ متحد ہیں ہم لوگ ساتھ رہنے والے ہیں تو ہمیں دوسرے کا جو مشکل ہے لڑ سکتے ہیں اگر ہم اپنے طور پر ہر کوئی کوشش نہیں کرے گا اور اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش نہیں کرے گا میں کل بھی ڈیوٹی پہ تھا آج بھی ڈیوٹی پہ آپ کے بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے چوک چورہہ میں مزدور اس وقت کھڑے ہیں کیونکہ ہوترز ریسٹورنٹس بند ہیں آپ کے ٹرافک وارڈنز کھڑے آپ کے مخیر حضرات ان میں کھانا تقسیم کر رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ابھی بھی ہمارے ہاں موجود ہیں جو اس مشکل میں ساتھ دینے کے لیے دیکھیں نا ایک چوک چورہہے میں جو مزدور کھڑا اپنی مزدوری دھوننے کے لیے اگر اس کو مزدوری نہیں مل رہی تو اس کو اگر ایک وقت کا کھانا یا دو وقت کا کھانا مل جائے تو میرے خیال میں اس کا وہ دن پورا ہو گیا اس کی مزدوری پوری ہو گیا بلکل ایسے یہ ہے اچھا اور میں ایک چیز یہ بھی سوچ رہی تھی کہ ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے زکاة نکال لی ہیں اور انتظار کرتے ہیں میرے خیال سے یہ وہ مشکل وقت ہے آپ کو انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ آپ رمضان میں ہی زکاة دیں یہ مشکل وقت ہے لوگوں کی جتنی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں اگر آپ استعداد رکھتے ہیں تو میرے خیال سے اس پر علماء کرام کا فتوہ آ گیا ہے بلکل کہ آپ نے جو زکاة دینی ہے وہ قبل از وقت آپ اپنی زکاة نکال لیں اور اس مشکل وقت میں آپ ساتھ دیں اس پر آپ کے جیت علماء کرام کی جانب سے فتوہ آ چکا ہے اس لیے اگر آپ اپنی زکاة نکالنا چاہتے ہیں سائبی حیثی ہے لوگ جو آپ نے زکاة دیتے ہیں وہ مخیر کریں آپ نے اور وہ سامنے چیزیں لائیں تاکہ مشکل میں آپ حکومت کا ساتھ دیں اور جہاں پر بھی خوراک کی ضرورت ہے یہ کسی بھی چیز اس وقت ہمیں سینیٹائزر اور اس کے ساتھ جو آپ کا فیس ماسک ہے اس کی زیادہ زد ضرورت ہے اور تیسرا سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے دور رہنا ہے آپ کا سماجی رابطہ جو ہے و بریک ہو تو اس پہ زکاة کے حوالے سے علماء کرام نے کہہ دیا ہے تو مخیر حضرات کو آپ آگے بڑھنا ہوگا اور مجھے بتائیں بہت ساری آپ کی انجیوز بھی ہیں بہت ساری آپ کی مسائل آپ کے حل ہوگی اور یہ میرے خال سے وقت کیا ہم ضرورت ہے خیر ہم اس پہ مزید بات کریں گے بریک میں جائیں گے واپس آئیں گے آپ کہیں میں جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور اگلی خبر کی طرف جائیں گے تین سو یونٹ تک ساریفین کو بجلی کے بلوں کے ادائیگی سے مستثنہ قرار دینے کا امکان ہے سپرس آپ کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ ریلیف پیکٹ گورنمنٹ کو دینا پڑیں گے ہم لاک ڈاؤن میں چلے جائیں گے تو پھر مشکل اس کے بغایر تو گزارہ ہی نہیں گزارہ نہیں ہو جائے گا اچھا اب جو سجیشن ہے آج پرائم منسٹر ہمارے اس پر ایک جلاس بھی کر رہے ہیں جس میں پاور ڈیوین کی جانب سے بریفنگ بھی دی جائے گی اس کے بعد دیکھنا ہے کہ کتنا اب اچھا سجیشن جو آ رہی ہے سامنے جو پتہ چلا ہے جو اطلاعات آئی ہیں کہ تین سو یونٹ اب تین سو یونٹ استعمال کرنے والے ہمارے لاکھوں کنزیومرز ہیں بلکل ایسے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں ایک پنکھا یا ایک بلپ جو ہے ورشن ہوتا ہے بلکل ایسے ہیں اور بہت کم یوٹیلٹیز جو ہیں اگر ان کا گھر میں چار کمپنیز ہیں جس میں ملتان ہے گجرانوالا ہے اور ہماری اسلامباد اور لخور ہیں ان چاروں میں اگر ہم کہتے ہیں کہ تین سو یونٹ والے کنزیومرز سے نہ لیں بنے تو اربوں روپے گئیں لیکن گورنمڈ کو وہ آسانی ہوگی سب سیڈی دینے میں اتنی مشکل نہیں ہوگی اور یہ ریلیف دینا پڑے گا دیکھیں مزدور کو مزدوری نہیں مل رہی اس وقت حالات جو جا رہے ہیں کہ سڑک پر جو ایک مزدور آیا ہے اس کو آپ مزدوری نہیں مل رہی دیہاڑی دار جو جو ہیں وہ نہیں جا رہے ہیں آپ کے ہیوٹوز ریسکرونٹس میں کام کرنے والے جو ویٹرز ہیں ان کو دیہاڑی نہیں مل رہی یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ مشکل طرف دکیل رہی ہیں وہ بچوں کا دودھ پورا کریں گے یہ بجلی کا بھی ادا کریں گے گیس کا بھی لہا ہے پانی کبیل ہے گھر کا رنٹ یہ ساری چیزیں ملتی ہیں جو پھر مشکل حالات پیدا ہوتے ہیں اس لیے آپ گارمنٹ کو یہ کہنا کہ ہم لوگ لاکڈون نہیں کرنا جاتے تاکہ لوگ بوکھانا مر جائیں بھائی دوسری طرف دوسری راہ بھی ہے اس کی آپ کسی جگہ پر ریلیف دیں نا آپ یوٹیلٹیز پر ریلیف دیں دیں ان کو وہ ہی پیسہ بچے گا وہ ہی وہ راشن لے لیں گے اسی طرح لوگ اپنے بچوں کے لیے دودھ لے لیں گے یہ ساری چیزیں چل سکتی ہیں لیکن کوئی پلاننگ ہو تو آپ دیکھیں آج پاور ڈیوین اس پر بریفنگ دیتی ہے بریفنگ کے بعد آپ کے پرائم منسٹر کیا ڈیسی این کرتے ہیں اچھا پھر کیوں گئے ڈیو ڈیٹ آپ کے مقررہ طریق چاہیے اگر وہ گزر جائے تو آپ کو جو سرچارجز وہ ختم کر دینے چاہیے یہ تجویز ہونی چاہیے بلکل اس کے بعد آپ کی انڈسٹری کا دیکھیں انڈسٹری کی کل چوبیس طریق جو ہے آج شاید ہے کل چوبیس طریق ہے کل لاسٹ ڈیٹ ہے اگر انڈسٹری کی ڈیٹ آپ تیس تک یہ کتیس تک ایکسٹینشن کر دیں آپ اس کا مقررہ طریق سے وصول نہ کریں تو میرے خیال میں ان کا کرونا روپے کا جو آپ کا سرچارجز اس سے بچ جائیں گے وہ ادایگی ہو اس طرح یہ بہت سارے معاملات ہیں اگر حکومت بیٹھے گی تو یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی گیس کے بلکل دیکھیں گیس کا بلکل ہے کہ ایک مہینے آپ نے جمع نہیں کرائے ڈس کنیکشن ہو گیا آپ روک دیں آپ ایسا جی پیل سے کہیں کہ اس مہینے جہاں پر ہم بار بار لوگوں کے تعبون کی بات کر رہی ہیں یہ ریلیف لوگوں کو ملنا شروع ہو جائیں تو آپ یقین مانئے لوگ بھر چڑھ کر تعبون کریں بڑا آسانی ہو جائے گی بہت آسانی ہو جائے گی ہم اگزمپل دے دیتے ہیں کہ دو ہزار پر گیس کا جس کا بلہ آپ اس کو چھوڑ دیں مزدور کا ہی آئے ہوگا آپ تین سو یونٹ والا جو بلہ آپ اس کو چھوڑ دیں دیکھیں پانچ دس ہزار پر یہ بچے گا نا اس کا اس کو پتہ ہوگا کہ یہ بل میں نے نہیں دینا وہ گھر کا راشن لے لے گا وہ بچوں کا دودھ لے لے گا اس لیے حکومت اس طرف آئے یہ ریلیف پیکجز دے تو میرا خیال میں آپ وہ کہیں کہ مزدور بکھا نہ مر جائے مزدور بکھا نہیں بھرے گا آپ سب سیٹی دیں کوئی چیزیں دیں کوئی سامنے تو لائنپ پتہ چلے کہ گارمنٹ بھی آگے بڑھ رہی ہے بجائے کہ مخیر حضرات کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہ بھی تعامل کریں گے لیکن گارمنٹ سطح پر بھی اس طرح کی چیزیں سندھ میں دیکھیں آج آپ آپ وفاق اور سندھ کی مجھے نہیں سمجھ جا رہی کیا حالات چل رہے ہیں کل آپ کی سندھ گارمنٹ نے کہا کہ ہم نے سویس صدرن اور اس کے علاوہ آپ کی ان کی ہیدر آباد الیکٹر سپلائے کمپنی اور سکھر جو آپ کی ہے اس کو سکھر الیکٹر پاور کمپنی جو ہے ان دونوں کو بھی میں حدہ یاد دے رہا ہوں کہ وہ بھی نہ کہ وہ وفاق کے انٹر ہیں دونوں کمپنی لیکن سندھ میں فاعل کر رہی ہیں آپ کے سندھ کے اندر وہ اپریٹ ہوتی ہیں آپ تھوڑی دیر بعد آپ کی پاور ڈیمین کہتی ہے انفرادی صدا پر کوئی ڈی سی این نہیں ہونا جائیے بلکل سوپے خود ڈی سی این نہ کریں وفاق اس کا ڈی سی این کرے گی بھائی وہ لوگ مر رہے ہیں وہ لوگ مشکل میں ہیں وہ خود بھی آپ کے فیصلی نہیں ہو پا رہے ہیں آپ لوگ اوپر سے ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور پھر ان کو ساتھ مشکل میں ڈال رہے ہیں اور اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ انفرادی طور پر کوئی فیصلہ نہ کیا جائے پھر یہ ٹکٹس آپ میڈیا کو شیئر کروا رہے ہیں کہ آپ ان کو چلائیں اس کا کیا مطلب ہے کہ قوم متحد نہیں ہے وفاق اور سوبے آپس میں اتفاق نہیں کر رہے اگر وہ اور ریلیف دینا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہہ انہوں نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ آپ بیل نہ دیں انہوں نے کہیں پر نہیں کہا کہ ہم آپ کو سب سیٹی دے رہے ہیں صرف اتنا اعلان کیا ہے کہ اس مارچ میں اگر کوئی بندہ بیل ادا نہیں کرتا تو ڈس کنیکشن نہیں ہونی چاہیے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اور پھر اس کے لوگوں کے مشکل ہو جائے گی گیس کا بیل نہیں جمعا ہوا تو ڈس کنیکشن نہیں ہونی چاہیے تو اپریل میں آپ دونوں لے لیں اس طرح کیا ایشو ہے کہ آپ اتنی بڑی کہیں کہ ایک فیکٹری کا بیل نہ تو ہزاروں کنزیومر کے برابر ہو جاتا ہے اس لیے حکومت جو ہے وفاق سوبوں کے ساتھ ملے گی تو معاملات ٹھیک ہوں گے سارفین کو اس طرح کی سب سیٹی دینے پڑے گی یہ وہ پیسہ ہے جس پر لوگ کمپرومائز نہیں کرتے بلاتا ہے سامیٹ ہونا ہے آپ ان پر ریلیف دیں اس مہینے نہیں ہوگا اگلے مہینے لوگ سامیٹ کر دیں گے کوئی بڑا ایشو نہیں ہے کوئی بڑا ایشو نہیں ہے آپ کی جو پاور کمپنی ہے پاور سیکٹر دو مہینے تک تو ڈسکنیکشن ہی نہیں ہوتی انہیں سو پی ہے بلکل ایسن جی پیل کا ہے کہ دوسرا مہینے شروع آپ ان کے ڈسکنیکشن نوٹس آپ ان کو سرب کر دیں چھوڑ دینا آپ ڈسکنیکشن نوٹس سرب بھی ہو جائے کوئی ایتنا بڑا ایشو نہیں ہے اچھا سیکنڈ لی کے ہوگا کہ ڈلیوری مشکل ہو جائے گی بلز جو ہیں وہ گھروں تک نہیں پہنچیں گے بل ڈسٹریبیٹر نہیں پہنچ جائے گا اس کے لیے آپ کو کمپین لانچ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس نے اپنا بل جمع کروانا ہے آن لائن نکالے وہ سامیٹ کروا دے اگر کوئی نہیں کروا رہا تو آپ یہ میسیج پاور سیکٹر یہ میسیج دے کہ بل جمع نہ ہوا تو کوئی ایتنا بڑا ایشو نہیں ہے مجھے بتائیں پہلے کونسی ریکاوری ہو جاتی ہے بلکل ایسی ہی ہے بہت سارے لوگ ایسی ہی ہے کونسی ریکاوری ہے کھرکو اور روپے آپ کے ڈوبے ہوئے ہیں بلکل لیسکو کے ارب اور روپے ڈوبے ہوئے ہیں اور اس سے کتنا نقصان ہو جاتا ہے کتنا آپ کا سسٹم بیٹھ جاتا ہے اس وقت مشکل میں اب آپ ان چیزوں کو وفاق جکلوں کے وفاقی دارے ہیں پاور سیکٹر آپ کے وفاقی ہے ایسن جی پیل آپ کے وفاق کا ادارہ ہے اس لئے وفاق کو سوبوں کے ساتھ ملنا چاہیے وفاق کو اس طرح کے بولڈ اسی این لینے ہوں گے بلکل لارڈ میرے خاصے جب ہم بار بار لوگوں کی بات کریں کہ انہیں اپنی ذمہ داری اس کا ثبوت دینا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں اگر آپ لوگوں کا ساتھ دیں گے تو بڑھ چڑھ کے لوگ بھی آپ کا ساتھ دیں گے ناظرین بریک کی طرف جانا ہے بریک لیں گے واپس آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک جی تو ناظرین اہم خبر آپ نے جانی اگلی خبر ہمارے پاس ہے کرونا سے بچاؤ سو سات ازہ پر مجتمل رضا کا ٹیم تشکیل دینے کا اعلان کیا کیا ہے سپرس آپ کیا کہیں گے دیکھیں بہت اچھی بات ہے اب دیکھنا یہ قوموں کا جذبہ ہے یہ آپ کی عوام کا جذبہ ہے کہ آپ کے لوگ خود رضا کرانا دور پر آگے آگے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم لوگ کہیں گے کہ یہ مشکل میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں گورنمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں اچھا پھر وہ ایسا وائرس ہے جس سے ہر بندہ دور بھاگ رہے ہیں جس سے ہر بندہ ایک دوسرے بندے سے ملاقات کرنے سے بھی گریز کر رہے ہیں ہر بندے کو دوسرے بندے سے خطرہ ہے اور اس دوران دیکھیں اگر کوئی شخص رضا کرانا دور پر تو میں تو کہوں گا کہ ان ٹیچرز کو ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے ان کو سلیوٹ مارنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غازی بن کر آگے آ رہے ہیں جو آپ کے میدان میں نکل رہے ہیں کہ ہم نے اس مشکل گڑی میں لوگوں کے خدمت کرنی ہے عوام کی خدمت کرنی ہے اور اس وقت کرنی ہے جب اس طرح کی وعبار پھیلی ہوئی ہے جو ان کے لیے بھی نقصان کا باعث بن سکتی ہے اور ہائی رسک پہ ہوں گے ان کے فیملیز کے لیے بھی نقصان کا باعث بن سکتی ہے تو اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کے لوگوں جو ہیں آپ کے انجیوز ان سے لوگ نکلیں گے آپ کے ڈاکٹرز کو دیکھ لیں جو ڈاکٹرز علاج مالجہ یا تی بی امداز فرام کر رہے ہیں وہ کس جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں جب قوم ملتی ہے عوام ایک ساتھ ہوتی ہے متحد ہوتی ہے تو پھر ساری مشکلات جو ہیں وہ آسانی کی طرف چلی جاتی ہیں اس لیے الٹی میٹری یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ڈاکٹرز کے جو پہکامات آ رہے ہیں کہ ہم لوگ ہسپیٹرز میں کھڑے ہو کر آپ کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن آپ ہمارے لیے گھروں میں رہیں یہ والا بیان جو ہے یہ والے بینرز جو ہیں یہ ان کے طرف سے یہ تصافیر جو شیئر کی جاری ہیں یہ بہت بڑا میسیج ہے کہ ہسپیٹرز کے اندر کھڑے ہو کر وہ آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اور اپنے لیے گھروں تک محدود رہیں ہم آپ کے لیے ہسپیٹرز میں موجود ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو گھروں تک محدود ہونا پڑے گا اس کا آخری حل یہی ہے اس لیے ہمارے مختلف ہسپیٹرز آپ دیکھیں پرائیویٹ ہسپیٹرز میں بھی گورنمٹ نے ڈیسین کیا کہ ہم بیٹس لگا رہے ہیں گورنمٹ ہسپیٹرز کو بھی یہ خراج تحسیم پیش کرنا چاہیے ان کی انتظامیہ کو کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں جو بھی ٹریٹمنٹ ہوگا وہ یہاں پہ جو ٹریٹمنٹ دیا جائے گا وہ سرکاری اخراجات پر ہوگا بطلہ ہم جو بیٹس پرام کریں گے یا کسی جگہ پہ پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ دیا جائے گا آئیسولیشن میں رکھا جائے گا اس کے اخراجات جو گورنمٹ لیول پر ہوں گے پرائیویٹ ہسپیٹرز کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں لیکن گورنمٹ لیول پر رکھے اس کا کیا مطلب ہے کہ اب ساری چیزیں جو ہیں وہ جوٹتی جا رہی ہیں آپ کے ادارے جو ہیں مختلف چیزیں جن کے ساتھ آپ نے اس مشکل سے نکلنا ہے وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہیں علماء اکرام کا دیکھیں کل جدنی سٹیٹمنٹس آئی ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں گھروں تک محدود رہے ہیں عبادت گھروں میں کر لیں کوئی مشکل نہیں ہے توبہ اس تک فار گھروں میں بیٹھ کر کریں یہ وہ آپ سارے آپ کے مطلب آپ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی سوسائیٹی کا حصہ ہے جو آپ کی سوسائیٹی کو چلا رہے ہوتے ہیں آج شاید پرائیویٹر صاحب نے بلایا تھا علماء اکرام کو میرے خیال میں یہ آنے والے کل میں ان کی میٹنگ ہوگی ہے وہ دوبارہ ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ محراب و ممبر سے جو آواز جاتی ہے بطور امت مسلمہ ہم اس کو سنتے ہیں محراب و ممبر پر بیٹھا جو عالم ہے وہ جو بات کرے کہ ہم سنیں گے جس طرح ابھی معروف عالم دین مولانا تارک جمیل کی بات ہو رہی کہ انہوں نے جو دعا کروائی ہے جس رکت امیز کے ساتھ انہوں نے دعا کروائی ہے اللہ کرے کسی کی آمین جو ہے وہ سن لے اللہ تعالیٰ کسی کی دعا قبول کریں گے اسی طرح آپ کے مختلف جو مکہ بادشاہی مسجد میں نماز جمعہ کے بعد جو دعا ہوئی اس میں بھی یہ ہوا کہ توبہ استقفار کرنا چاہیے میں پھر کہوں گا کہ گھروں میں بیٹھے ہیں آپ آیت کریمہ کا ورد کریں جو علماء اکرام بتا رہے ہیں آپ نماز پڑھیں نوافل کے ادائیگی کریں بجائے کے فارق بیٹھیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا آپ کے دینی مراکس بند ہو رہے ہیں آپ کے دینی استماعات بند ہو رہے ہیں آپ کے معمولات زندگی زندگی مفلوج ہوتی جاری آپ لوگ ڈاؤن کی طرف جاری ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کی بھی آواز سن لے گا وہ رحیم و کریم ہے وہ استقفار جو ہے وہ سنتہ ہے وہ مغفرت کرنے والا ہے اس لیے میں تو پھر اپیل کروں گا علماء اکرام بھی اس طرح اپیل کر رہے ہیں کہ گھروں میں بیٹھ کر دعا کریں تاکہ ہم اس عذاب سے نکلیں ہم اس مشکل جو گھڑی آئی ہے ہمیں اس سے وہ معاف کر دیں اگلی خبر ہے ہمارے پاس سابق وزیراعلا شباز شریف وطن باپس آئے ہیں اور شباز شریف نے وزیراعظم کو ختم تاون کی پیش کش بھی کرنی ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وزیراعظم کو تاون کی پیش کش کریں گے کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو آپ میرے خیال سے ابھی بہت سارے لوگ پرسنلی یہ چیز ہم گروپ سے بیٹھے ڈسکرشن ہو تو لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر شباز شریف ہوتے تو اب تک ہم اس پسلے سے نکل چکے ہوتے ڈینگی کی لوگ مثالے دے رہے ہیں کہ ڈینگی سے کس طرح سے نمٹا گیا obviously یہ چیزیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت حد تک لوگوں کی ٹھیک ہیں وہ ڈینگی کا دور بھی مجھے یاد ہے جب ہم نے دیکھا کہ شباز شریف اس قدر متحرک تھے ان کی پوری ٹیم آپ کی دو کوالٹیز ہیں ایک ایڈمنیسٹریٹیو اور اس کے بعد ایک دوسری چیز ہے کہ ان کا دیسین پاور جو ان کے پاس ہے دونوں چیزیں جب آپ کے پاس ہوتی ہیں تو پھر میرے خیال میں آپ کو کوئی نہیں روک سکتا آپ نے ڈینگی کا ذکر کیا کہ میٹنگز ہوتی ہیں اس وقت آپ کے ڈی سی آپ کے کمیشنر آپ کے اسیسٹر کمیشنر آپ کی پوری مشینری ایون بیوروکریسی آپ کو فیلڈ میں نظر آتی تھی آپ کے ہسپیٹرز میں منظر آتی تھی آپ کے پوری مشینری ایڈمنیسٹری پر ٹیسٹ کی صورت آپ نے کس طرح دی اس کی قیمت کام رکھی گئی تاکہ لوگ ٹیسٹ آسانی سے کروا سکے سری لنگٹن ٹیم کو آپ نے بلا لیا ان سے آپ نے سیجیسٹنز لی یہ ساری چیزیں ملائیں آپ بھی اب دیکھیں وہ اپوزیشن میں ہیں لیکن جماعت تو ہے نا اپوزیشن لیڈر بھی ہیں ان کے پاس تجربہ بھی ہے دیکھیں کل جو انہوں نے میٹنگ کی ہے کہ صبائی وزیر جو ہیں ان کے صحت کے ہیں جس میں خاجہ سلمان رفیق ہے اس کے علاوہ خاجہ عمران نظیر جو ہیں اور اس کے علاوہ دیکھر جو سائرہ افضل تارڈ جو ہیں ہماری وفاق میں رہی ہیں یہ سارے چیزیں ان سے تجاویز لی گئی ہیں کہ یہ جو مشکل وقت ہے ہم نے کس طرح ان کا ساتھ دینا ہے اب اپوزیشن گورنمر کا ساتھ دینے جا رہی ہے تو وفاق کو بھی ایسیپٹ کرنا جائی ہے فراق دلی کے ساتھ ایسیپٹ کرنا جائی ہے یہ معاملہ نہیں ہے جس کے سیاست کی جائے شباہ شریف صاحب کے پاس اگر اگر قوالٹیز ہیں یا خصوصیات ہیں یا وہ تجاویز کچھ دیتے ہیں کہ ہم مشکل گھڑی سے نکل جائیں تو میرے خیال میں اس میں ماننے میں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نکام ہو گئی اور شباہ شریف صاحب نے جو سجیشن دی بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے ناظرین مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے بریک لیں گے آپ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے تئیس مارچ یعنی یوم پاکستان البتہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر میں چونکہ ایک پوری عالمی وبا ہے جس سے پوری دنیا نمٹ رہی ہے اور ہمیں بھی اس کا سامنا ہے تو اس طرح سے تقریبات کا نقاض نہیں کیا جا رہا لیکن بار بار جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تجدید اہد کا چونکہ دن ہے تو آپ کو بھی اہد کرنا ہے کہ آپ نے بحیثیت قوم مل جل کر اس مشکل وقت میں بھی بھرپور ساتھ دینا ہے خیر کچھ بات کر لیتے ہیں تئیس مارچ کی مناسبت سے یعنی ناظرین ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت سارے خواب دیکھتے ہیں اس کے لیے محنت کرتے ہیں جدو جہد کرتے ہیں لیکن پاکستان وہ خواب تھا جس کے لیے جان تک کے قربانیاں دی گئیں اور پھر ہم نے اپنا یہ پیارا ملک حاصل کیا آج کے دن کی اہمیت اور اس دن کو لے کر ہماری ریسپونسیبیلیٹی کیا ہے کیا کیا چیزیں ہم پر آئیڈ ہوتی ہیں ایز ایک قوم ہمیں کیا کرنا ہے اس مشکل وقت سے کیسے نکلنا ہے آج کے دن کو کس طرح سے ہم نے اپنی نسلوں تک پیغام اس کا آگے پہنچانا ہے اس پر ہم ابھی بات کریں گے سٹوڈیو میں جو ہمارے میمان ہمارے ساتھ موجود ہے تاہیر کامران صاحب پروفیسر ہیں بی این یو اور کالومسٹ بھی ہیں ہسٹورین بھی ہیں ان سے جانیں گے آج کے دن کی اہمیت کیا ہے اور آج کے دن ہمیں کیا سبق دیتا ہے السلام علیکم کیا حال چالے آپ کے بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گی آج کے دن کے مناسبت سے اور پھر جس طرح سے ہم آج اسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں کیا کہیں گے آپ آج بدکسمتی سے حالات کچھ ایسے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے کہ وہ اس کی سیلیبریشن یویولی جس طرح سے ہوتی ہے اس طرح سے ہو نہیں پا رہے لیکن برحال اس دن کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تئیس مارچ کا دن ہے یہ ہماری تاریخ میں اس وجہ سے بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ اور دو طرح سے بہت زیادہ اہم ہے ایک تو یہ کہ مسلم لیگ کا آل انڈیا مسلم لیگ کا یہ پہلا بھرپور اپنا شو تھا پلیٹیکل شو تھا جو ان ایڈیاز میں جو کے باہر میں پاکستان بنے اور اس میں تھوڑا سا اگر اس کے پاس منظر میں جایا جائے تو اگر آل انڈیا مسلم لیگ کی پوری تاریخ کو چار فیزز میں بانٹا جائے تو انیس سو چھے سے انیس سو گیارہ تک وہ انگریزوں کے ساتھ رہے ان کی امیدیں تھیں انگریزوں کے ساتھ انگریز سرکار کے ساتھ پھر انیس سو گیارہ میں کچھ حالات ایسے ہوئے کہ کانگریس کی طرف موو کیے اور مساکہ لکھنو ہوا اور انیس سو بائیس تک یہ جو کانگریس کے ساتھ تعاون ہے وہ چلا پھر انیس سو بائیس سے انیس سو چالیس تک جو ہے آئینی جو سیکیورٹیز ہیں کانسٹیٹوشنل سیکیورٹیز ان کی بات چلی اور انیس سو چالیس میں تئیس مارچ انیس سو چالیس کے بعد سے الہدہ وطن کی بات بلکل ایسی ہوئی اور اس میں قائد آزم کا بھی کیوی جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں یا ان کی سیاسی جو شخصیت ہے اس کا بھرپور اظہار جو ہے تئیس مارچ انیس سو چالیس میں ہوا جس میں وہ آئیشہ جلال کے مطابق سولز فوکسمن بن کے ابرے مساکہ لکھنو کے بعد میرا خیال ہے یہ ان کی سیاسی زندگی کا ایک بہت بڑا سنگیبیل تھا اور اس کے بعد یہ حقیقت ازر منشمس ہو گئی کہ مسلمانان ہند جو ہیں وہ اب پاکستان حاصل کر کے رہیں گے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی اصل میں حقیقی معنوں میں ہمیں اس دن کو منانا کیسے چاہیے اس کی سیلیبریشن کیا ہونی چاہیے سیلیبریشن یہی ہونی چاہیے کہ ایک پاکستانیت کے اصول کو لے کر ہمیں ایک اپنا نیریٹیو نیا بیلٹ کرنا چاہیے جس میں جس میں کی انکلوجن ہو سبی لوگ جو جو اہمیت ہو وہ پاکستانی سٹیزن کی ہو پاکستانی شہری کی ہو وہ کسی فرقے کسی لسانی گرو یا کسی بھی صوبائی تاثب کی اس میں سے بونہ آئے بلکہ ایک پاکستانیت کا جو پاکستانیت کا ایک نیریٹیو ہے اس کو بیانیاں جو ہے اس کو نئے سیرے سے اس کی ترتیبیں نو کرنے کی ضرورت ہے بلکل تو آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح سے ہم تقریبات کا انکات کرتے ہیں لوگوں تک ایک میسج پہنچاتے ہیں ہم انصاف کرتے ہیں کہ یہ دن اس طرح کی اہمیت ہی رکھتا ہے اسی طرح سے اس کو منانا چاہیے پوری دنیا کو بتانا چاہیے ریاستی طور پر تو یہ بلکل ٹھیک ہے اس میں آپ اپنے جذبات کے اظہار کرتے ہیں لیکن اس کی ایک سماجی حیثیت بھی ہونی چاہیے کہ ابھی مثلا سماجی حیثیت اس طرح سے ہو کہ مثلا ابھی کرونا وائرس ہے تو کرونا وائرس کے دور میں کہ اس انفورشنٹ جو ایرہ چل رہا ہے اس میں حکومت اور عوام ساتھ مل کے ایک قوم کی طور پر ایک عظم سمیم کریں کہ ہم اس سے نپٹیں گے اور اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے دوسری ایک چیز جو میں جاننا چاہتا ہوں لاہور میں خاص طور پر یہ چیز بہت ہی زیادہ مجھے تکلیف دیتی ہے کہ ٹریفک سگنلز کے اوپر عورتیں بچے لے کے بھیک مانگ رہی ہوتی ہیں تو آپ ایک طرف ومن ایمپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں دوسری طرف یہ یہ ایک بہت ہی جانگسل قسم کا منظر ہے جو کہ ہماری نظروں کے سامنے تو اس حوالے سے کیا ہمیں نظر نہیں آرہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور پاکستان کا جو امیج ہے جو وہ کس طرح سے باہر جا رہا ہے پہلے کچھ عرصہ پہلے ہمارے دوست جو انگلینڈ سے ہیں وہ دہلی سے لاہور آتے تھے دہلی کے ساتھ ان کو سب سے بڑا گلے یہی رہتا تھا کہ وہ اتنے بیگنگ اتنی زیادہ ہے لاہور میں اتنی زیادہ نہیں لیکن اب لاہور میں بھی وہ کام شروع ہو گیا تو کیا یہ ہم ایک تجید احد انشاءاللہ ہم اپنے آنے والے پروگرامز میں ڈیٹیل میں اس کا ذکر ضرور کریں گے اور جن لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کم از کم ان تک کوشش ہوگی کہ یہ آواز پہنچ جائے تاکہ ان چیزوں کو بھی ہم روک سکیں ابھی ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے جسٹس اٹائر ناصرہ جاوید صاحبہ نے تو آج کے دن کی اہمیت کی جہاں پر بات ہو رہی ہے تو ان سے جان لیتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے سب سے پہلے تو یہ بتائے گا تئیس مارچ اور ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں آج کے دن کو لے کر تمام پاکستان کے شہریوں کو یوم پاکستان کی مبارک بات پیش کرتی ہوں اسی سال ہو گئے ہیں پاکستان کی ریزولوشن کو اور یہ لاہور میں ہی ہوئی تھی جس کو اب اقبال پارک کہا جاتا ہے وہاں پہ اور وہاں پہ ارادہ بنایا تھا تمام مسلمانوں نے کہ تحریک پاکستان کی اتداء کریں گے اور جب تک آزادی نہ حاصل ہو جائے تندہی سے اس کا ہم پیچھا کریں گے خواتین نے اس میں بھرپور حصہ لیا مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ کی سربراہی میں اور میں سمجھتی ہوں کہ کیپی کے جو خیبر پختون خواہ ہے اس کا پاکستان میں شمولیت کا بہت بڑا کردار جو ہے وہ خواتین کا ہے کیونکہ وہ گھر گھر گئیں اور انہوں نے تمام مردوں سے کہا کہ آپ نے ریفرینڈم میں پاکستان کے لیے ووٹ ڈالنا ہے تو جس وقت پاکستان قائم ہو گیا تو قائد آزم نے اپنی ابتدائی جو کلمات تھے ان میں فرمایا کہ جس طریقے سے خواتین نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا ہے اسی طریقے سے میں چاہوں گا کہ وہ پاکستان کی ترقی اور تعمیر میں بھی حصہ لے کوئی قوم جو اپنے شہریوں کو اپنی خواتین کو چار دیواری میں رکھتی ہے وہ یہاں بھی ہے اور اس کی اجازت ہمارا قانون بھی نہیں دیتا اس لیے خواتین بھرپور طور پر پاکستان ناصر صاحبہ میں آپ کے طرف دوبارہ ہوں گی آپ سے مزید بھی ہم گفتگو کریں گے ایک بار پھر سرکھ کریں گے ناصر جاوید صاحبہ کے جانب آپ سے یہ جانا چاہیں گے کیا یہ ہمیں پاکستان کو منانا ہی کافی ہے اس ایونٹ کی اصل روح کیا سمجھتی ہیں آپ اس دن کو کس طرح سے منانا شاہیے ہمیں پاکستان کو منانا تو بہت ضروری ہے کہ اس لیے ہمیں یادگاری ہوتی ہے کہ اس دن پاکستان کی تحریک کی ابتداء ہوئی تھی اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ یہ ابتداء ہم نے کس لیے کی تھی اور ہم آزادی کس لیے لے رہے تھے ہم آزادی کے حصول پر اس لیے مسر تھے کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ یہاں ایسی جمہوریت آزاد قائم ہو جہاں پہ تمام جو شہری ہیں ان کو یہ بتا ہو کہ اس جمہوریت میں احترام انسانیت ہے چاہے کوئی مرد ہو چاہے عورت ہو چاہے معذور ہو چاہے وہ مرد عورت کے علاوہ کسی تیسرے سنف سے اس کا تعلق ہو ہر شہری برابر ہے اور ہمیں ہر ایک کے لیے برابری کا سلوک ہم پہ لازم ہے اور ہمیں اپنا مصبت کردار ادا کرنا ہے بلکل بجاب فرمایا آپ نے ناصرہ صاحبہ ناظرین ہم گفتگو کا سلسلہ آگر بڑھائیں گے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں تاہے کامران صاحب ان سے بھی ہم بات کریں گے آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے اور ہمارا کردار کیا ہے زور اس چیز پہ دینا ہے ہمیں بحثیت قوم مل جل کر تو کام کرنا ہی ہے لیکن اپنی ذمہ داری کو کس طرح سے نبھانا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے بریک پہ جائیں گے واپس آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا جی تو ناظرین آپ نے نقمہ بھی ملاحظہ کیا ہے ان کا ہمیشہ سے بہت کردار ادا رہا ہے جو شو جذبہ بڑھانے میں اور پھر جو میسج ہم نے دیکھا کہ اس نقمے کے طرح دیا جا رہا ہے بلا شبہ ہمارے نوجوانوں کا ہمیشہ یہی جذبہ رہا ہے جی بلکل جذبہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے بس یہ ہے کہ جذبے کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہی جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ انٹیلیجنشیہ کا یا دانشور طبقے کا ایک رول ہوتا ہے اور وہ رول یہی ہوتا ہے کہ نوجوانوں کا جذبہ اور ان کی دانش جب مل جاتے ہیں تو پھر قوم کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا بلکل آپ نے سہی کا اور دانش جو ہے وہ آپ کی روایت جدیدیت اور آپ کے جو چیلنجز جو آپ کو اہد حاضر میں درپیش ہیں یہ تینوں چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر آپ کی دانش وجود میں آتی ہے بلکل آپ نے سہی کا تو یہ ان چیزوں کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے نوجوانوں کے جذبے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اس کی سمت وہ ٹھیک وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اچھا کچھ پاکستان کی پہچان شہر لاہور کی پہچان مینارے پاکستان اس کی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی ہمیشہ فیسینیٹنگ رہا ہم اپنے بچپن سے دیکھ رہے ہیں اس جگہ جانے کا شوق ہوتا تھا مینارے پاکستان کو دیکھنا بہت ایک وہ الہدہ سے ہی منظر لگ رہا ہوتا تھا تو کیا کہیں گے کیا اہمیت ہے مینارے پاکستان کی دیکھیں اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اس وجہ سے غالباً مختار مسعود صاحب کمیشنر تھے لاہور کے جب یہ منارے پاکستان بنا نائنٹین سکسٹیز میں غالباً یہ اس کی تکمیل ہوئی تو وہ وہ ایک نوبل سمبل جو ہے لاہور میں جس جگہ پہ ایک الہدہ وطن کا عظم کیا گیا تو اس کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے جو منار بنایا گیا اور وہ منار بھی بلکل پھول کی طرح سے ہے جس میں کہ ایک اپنی ایسیٹک سنس ہے بلکل ایسے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بہت اچھا سمبل ہے اور مجھے تو خود بہت میں فیسنیٹ ہوتا ہوں بہت زیادہ ایٹریکٹ کرتا ہے اور جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جیسے کہ اس کے بارے میں پوچھتے تھے ہماری آنے والی نسلیں اب چھوٹے بچے جو ہیں وہ زیادہ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ڈیٹیل میں پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ناظرین جہاں پہ بات کی جا رہی ہے منارے پاکستان کے حوالے سے تو اس یادگار کو بنانے میں نسل دین مراد خان صاحب نے ایک اہم کردار ادا کیا اور منارے پاکستان کا نقشہ انہوں نے بنایا تو اس پہ ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے ان کی صاحبزادی میران مراد خان نے بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے جیسے کہ ہم بات کریں ہیں منارے پاکستان بلہ شبہ پوری دنیا میں اس کی ایک پہچان ہے پاکستان کی پہچان ہے شہر لاہور کی پہچان ہے تو کیا کہیں گی آپ اس پہچان کو بنایا آپ کے والد نے اس کا نقشہ بنایا کتنا پراؤڈ فیل کرتی ہیں ماشاءاللہ تو آئیکن بن گیا پاکستان کے لیے اور اس وقت میرے خیال میرے باپ کبھی نے سوچا تھا ہم بھی نے سوچا تھا کہ اتنا بری چیز بن جائیں گی پاکستان کے لیے اور باقی بھی اس کی پوری پیار محبت سے بنایا تھا پاکستان کا توفہ ہے اس کی طرف سے کیونکہ اس نے اپنے ہوم لائنڈ داکستان کو چھوڑ دیا مجبوری سے اور یہ توفہ پاکستان کے لیے دیا دس سال کے اوپر محنت کیا اور ہر ڈیٹیل میں ایک ایک چیز دیکھ کے اس نے بنایا تھا کوئی چیز نے چھوڑا اس میں ہتر سے ڈیزائن کی کونسیپ ہر چیز اور یہ ہمارا پکام ہے پاکستان کے لیے میرے خیال کہ آپ نے کبھی اس میں گب اپ نہیں کرنا تھا آپ رف بیگننگ سے شروع کیا پھول بھی نکل گیا آپ کی آنگے گروپ بھی ہوتے جاتے جا رہے ہیں جا رہے ہیں تو یہ ہمیشہ کے لیے ہے یہ جو سائیکل ہے اور جس سے پاکستان بن گیا اتنا مشکل سے میران صاحبات کچھ میں منارے پاکستان کی تاریخی اہمیت آپ سے جاننا چاہوں گی بہت سارے لوگ یہ ہی نہیں جانتی ہماری نوجوان نسل کس کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ یادگار بنائے گئی اس کی تاریخی اہمیت پر روشنی ڈالیے گا یہ ایسے تھے کہ ایک مونیمنٹ ہونا تھا پاکستان ریزولوشن کا تو اس کے ساتھ منار بھی بن گیا اب یہ ڈیزائن کانسٹ میں شیئر پہ کام آ جائیں گا آپ کو کہ ایک بیس ہے بیس میں جو مٹیریل استعمال کیا وہ رف ہے جیسے پاکستان کا جب بن گیا بہت مشکلات سے بن گیا بہت مشکل سے بہت کربانی سے بن گیا اور دو خریسن صاحب کی ایک لال ہے ایک گرین میں ہے وہ لال تو خون کے لیے ہے گرین تو پاکستان کے لیے ہے اس کی جیسے اوپر جاتا ہے چیزیں بہتر ہوتا آپ وہ بیسکلی ریچ فور تر سکائز کرتے نہیں کہ آپ اوپر دیکھ لیں آپ اوپر دیکھ لیں اور وہ ختم نہیں ہوتا آپ کی بلکل ایسے تو یہ کانسٹ تھے تو ہر چیز آپ دیکھ لیں مٹیریلی رف ہے نیچے اوپر تو فائن ہے پالشت ہے اور وہ رنگ میں بھی آپ کی یہ سارے کی یاد کر کہ پاکستان افتانی چیز سے بن گیا بری مشکل سے بن گیا اور یہ ہمیشہ کیلئے رہنا چاہیے یہ بھی اس کی تھے کہ میں نے ایسے مانیمنٹ بنانا ہمیشہ کے لئے اس کی مطلب رہنگا پوری اس کی مطلب رہنگا پوری عمر کے لئے جنریشنز کے لئے میں نے کیالے چیف تو کیا تھا باب نے بلا شبہ ایسا ہے بلا شبہ جو مقصد تھا وہ اب پورا ہوتا بھی ہمیں نظر آ رہا ہے میں آپ سے یہ جانا چاہوں گی بلکل ایک یہ نئی چیز تھی تو جب یہ مکمل ہوا تو اس پر لوگوں کا ردعمل کیا آیا سامنے جی یہ ایچلی وہ افسوس کی یہ دکھ تھے میرا باپ کا کہ جب یہ بن گیا جب اس کی inauguration کیا تھا میرا باپ کو بلایا نہیں یہ بہت دکھ اس کو ہو گیا کیونکہ دس سال اس نے محنت کیا سپر ویجن فی کنسٹرکشن فی دیزائن فی تو اگر اب وہ سوچتے جو اس میں لینا تو اس میں خودی بھی فائنانشل کانٹیویشن تو کیا مگر اس کی مطلب یہ نہیں تھے کہ میں اس کے بوسٹ کلے کہ یہ میرا کام ہے یہ تھے کہ پاکستان کو یاد کرنا چاہی ہے کہ ہمیشہ کے لیے there is always hope there is always growth مگر مشکل وقتی آتا نہیں بنیان تو ہمیشہ مشکل ہوتا جب آپ struggle کرتے وہ ہمیشہ مشکل ہوتا بنیان بنانے کے لیے تو شہد یہی پیغام بھی تھے ہمیشہ کے لیے کہ we always have to continue to do our best and try and make the best of everything and struggle for it کنسٹرکشن تھے اور ہم جیسے ہم جاتے تھے سائی پر as his children تو ہر جیز ہم دیکھتے تھے کہ یہ بنا رہے ہے وہ بنا رہے ہے ایسے ہو رہے ہے تو کسی کا دل لگتا نہیں کہ this is your own project this is your own baby آپ نے یہ ہر چیز کا دیکھنا یہ اس کی پکام پوری دل گیا اس میں پوری میند گیا and we are proud of it کہ چلو at least now اس کا نام تو ساتھ ہو گیا as an engineer as an architect and also as a contributor کی جو اس نے چھٹی لکھا 1968 میں لکھا تھا کہ میں 2,62,000 سکو پر would have been my fee 62 میں مکر میں وہ پاکستان کے لئے اس کے ساتھ پاکستان کے لئے بلکل آپ جی جی بلکل دل سے کیا تھا کہ اس کے ساتھ بہت بری دکھ ہو گیا جب اس نے اپنی فیمی پیچھے چھوڑا تو پاکستان میں بہت سارے لوگ ہے جو اتنا میند کیا پاکستان کے لئے پاکستان کم بیک بلہ شبہ جن لوگوں نے پاکستان کے لئے مہنت کی قربانی دی ان کی قربانی رائے گا نہیں جائیں گے لیکن آپ جو باتیں کہ رہی ہیں وہ بھی اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہیں کیا کہنا چاہیں گے چاہیں گے دیکھنے والوں کو آپ میسج کیا دینا چاہیں گے آج کے دن کے مناسبت سے آج کی جی ہے کہ جیسے یہ سمبل بن گیا پوری پارن کے لئے جیسے اس کی مطلب ہے ڈیزائن میں مٹیریل میں کہ پاکستان کی we should take pride in پاکستان مگر we should take pride in doing good things honest things ہم کو اپنے بیتر کرنا چھئے ہر بار ہم ہم نیو 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 چیز نیو نیو چیز نیو نیو چیز نیو چیز 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 دو لوگ بنانے میں مر گیا گر گیا ٹاور سے جب بنا رہے تھے دی ڈیو برکل دیکھو ہر چیز میں وہ ہوتا نہیں سیٹیفائرز ہوتا ہر چیز میں اور یہ تو پس آئیم پس ہیپی نام اب آگ ہے اس کا آئیم مگر چلو کم از کم نام تو لگیا میرے باب اس کے ساتھ بلکل آپ نے صحیح آپ کے قیمتی وقت کے لیے ناظرین آپ نے گفتگو ملاحظہ کی بلا شبہ پاکی پہچان ہے جب کبھی بھی پاکستان کا ذکر ہوتا ہے تو منارے پاکستان کی تصویر آپ کو ساتھی نظر آتی ہے کچھ شکوہ بھی تھا کیونکہ جو پسے پردہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں بہت سے ہسٹری وہ اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم اتنے زیادہ تاریخ سے اور ماضی کے علم سے اور ماضی میں جو ہم لوگوں کی پہچان چھپی ہے اس کے ساتھ وابستگی سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں کہ یہ سبھی لوگ ان کے کونٹیبیوشن ہیں اور اس کونٹیبیوشن کو ریکنیشن چاہیے اور وہ بہت ضروری ہے تب ہی اونرشپ قائم ہوگی اور دوسری بات یہ جو غالبا آخری بات ہوگی کہ جب بھی قوم بنتی ہے یا کوئی ادارہ بنتا ہے تو اس کے لئے آپ کو پرسنل انٹرس سیکریفائز کرنا بلکل آپ نے سے کا میسیج کیا دینا چاہیں گے یہ ہی ہے کہ امپورٹنس جو ہے وہ شخصیت کی نہیں ہوتی وہ ادارے کی ہوتی ہے قوم اداروں سے بنتی ہیں اور ادارے جو ہیں وہ پرسنل جو آپ کا انٹرس ہے اس کو سیکریفائز کرنے سے بنتی بلکل آپ کو ایک وقت کے اوپر یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ پرسنل انٹرس کو پرسو کریں گے یا کلیکٹیو انٹرس کی طرف جائیں گے بلکل پرسنل انٹرس کو پرسو کرنا کوئی بری بات نہیں بہت اچھی بات ہے لیکن قومیں تب بنتی ہیں جب آپ کلیکٹیو انٹرس سب ساتھ لے کے چلتے تب کی قیمت اوپو ایف سیون یوٹ اور اس کی قیمت ہے چھبیس ہزار نو سو نینانوے روپے نیکس موبائل میرے پاس ہے جی ویو وائ نائن ٹی ون سی سترہ ہزار نو سو نینانوے روپے اس کی قیمت ہے جی تو ناظر موبائل ریٹس آپ نے جان لی مارکٹ کی صورتحال جانا بہت زیادہ ضروری ہے حسن ہمار ساتھ مارکٹ میں موجود ہوتے ہیں سیگمنٹ شامل کریں گے آج کے بھاو جی حسن بتائے گا سبزیوں کی قیمتیں کیا ہیں آج شہر میں اگر سبزیوں کی قیمتوں کی بات کیجئے تو ایک طرف تو کرونا وائرس کے خدشات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں تو دوسری طرف جو سبزیوں کی قیمتیں ہیں ان میں بھی کوئی کمی نظر نہیں آتی اور سب سے پہلے اگر بات کیجئے سرکاری نیرک نامے کے حوالے سے سرکاری نیرک نامے کے مطابق شہر کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں وہاں پر سبزیاں ہو یا کوئی بھی شہر اس کی فروغ یقینی نہیں بنائی جا سکی جس کی وجہ سے شہری جو ہیں وہ پریشان نظر آتی ہیں اگر قیمتوں کی بات کیجئے تو آج بھی شہر میں لسن جو ہے وہ چار سو روپے میں جبکہ ادرب جو ہے وہ ساڑھے چار سو روپے فی کلو تک فروغت کیا گیا جبکہ پیاس جو ہے وہ اسی سے سو روپے میں فروغت کیے گئے اسی طرح سے آلو جو ہے وہ پچاس سے ساٹھ روپے میں فروغت کیے جا رہے ہیں ٹیماتر جو ہے وہ تیس سے چالیس روپے فی کلو میں فروغت ہو رہے ہیں لیووو دیگر بات کیجئے لیووو جو ہے وہ سو سے ایک سوٹیس روپے فی کلو میں فروغت کیا جا رہے ہیں بھنڈی جو ہے وہ دو سو سے لے کے اور ڈائیسو روپے فی کلو میں فروغت کیا رہی ہے کچناہ ڈائیسو روپے فی کلو تک فروغت کیا رہی ہے جبکہ ٹینڈے جو ہے اگر ٹینڈوں کی قیمت دیگر سبجیوں قیمت یہ باتیں کرتی نظر آتی ہیں اور اس حوالے سے شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے جاری کردہ سرکاری نیفرامے کے مطابق شہر بھر میں سبزیوں کی فروخت کو یقینی بنائے تاکہ عام شہریوں کو عام سارفین کو مہنگائی کے اس طور میں ریلیف مل سکے جبکہ دوسری طرف اگر بات کیجئے بریلر کی قیمت کی تو بریلر کی شادیوں میں جیسے ہی پابندی جو ہے وہ آیت کی گئی ہے اس کی وجہ سے جو مرگی کا گوشت ہے اس کی قیمت میں نمائی کمی دیکھی جاری ہے اور مرگی کا گوشت آج جو ہے وہ سولہ روپے فی کلو کمی کے بعد ایک سو تیرینوے روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے طاہم جو فارمی انڈے ہے اس کی مہنگ میں اضافے کی وجہ سے فارمی انڈوں کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور ایک مرتبہ پھر سے تین روپے مزید اضافے کے بعد فارمی انڈے شہر میں ایک سوننو روپے فی درجن میں فروغ کیے جا رہے ہیں قید سے ایک گزشتہ شب یہ اعلان کیا گیا تھا کہ پنجاب کے تینوں شہروں میں راولپنڈی لاہور اور ملتان میں جو میٹرو بس سرویس ہے اس کو معبتل کیا جا رہا ہے جب تک میٹرو بس سرویس میٹرو بس کی جو بسیں ہیں اور اس کے علاوہ جو سپیشنز ہیں میٹرو سپیشنز ہیں ان کو ڈس انفیکٹ نہیں کیا جائے گا تب تک یہ سرویس بند رہے گی آج میٹرو بس سرویس لاہور میں مکمل طور پر بند ہے اور کہہ یہ جا رہا ہے کہ اس کو تمام بسوں کو ڈس انفیکٹ کیا جائے گ اس کو بعد اس کو عام پبلک کے لیے دوبارہ چلایا جائے گا تاہم ابھی تک یہ سامنے نہیں آ سکا کہ دوبارہ میٹرو بس سرویس کو کب بحال کیا جائے گا حکومت پنجاب نے کرونا وائرس حدشات کے پھیلاؤ کے پیش نظر تمام میٹرو بس سرویس کو معتل کیا ہے تینوں شہر میں میٹرو بس سرویس معتل ہے لہور میں بھی آج شاہد رات سے گجو متا تک میٹرو بس سرویس خدشات کے پیش نظر میٹرو بس سرویس کو معتل کیا گیا ہے بہت شکریہ وقار آپ کے آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اقتطام کو پہنچ ہے اپنا خیال رکھے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ